السلام علیکم میں آپ کا لیکچر ہے محمد نایم سادی آج ہم اکاؤنٹنگ کے بارے پڑھیں گے تو اس سے پہلے میں نے آپ کو اس کا انٹرڈکشن کروا دوں کہ اکاؤنٹنگ ہوتے کیا ہے یہ کامرس ایجوگیشن کا بنائدی مقصد جو ہوتا ہے بزنس مختلف بزنس آرگانیزیشن جو ہوتے ہیں ان میں یہ لوگوں کو سکی پرڈیس کرنی ہوتی ہے تاکہ مختلف بارک ہوتے ہیں کہ کوئی کونسا کرنا ہوتا ہے اس لیے ہے تو کامرس ایجوگیشن قبل میں بلنا سبجک ہے اس میں مجھوٹ شروع صدقagens ھائیں خوالؑ ایکنومس، آگ ایکنومس اگنومس کے ساتھ ایکنومس Bonjour ابھی اسے جاران مشکل آتا ہے اس کے بارے میں تریننگ دی جاتی ہے تو ہم آج پہلے ہیں اس کے بارے میں تریننگ دی جاتی ہے تو آج ہم پڑھیں گے اکانڈنگ کی دیفنیشن اکانڈنگ کی دیفنیشن پہ بارے میں بتاتا ہوں کہ the art of recording, classifying and summarizing the business transaction and finally prepared financial statement is called accounting equation یہ ہے اکانڈنگ کی دیفنیشن پڑھیں گے پھر اس کے بعد business میں بتاتا ہوں business کی types کون کون سی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم پڑھیں اوانر کے بارے میں بتا ہوں کہ business owner owner اس کے بعد پڑھیں گے sales transaction یہ آپ کو سب ہوں آج ہم پڑھیں گے پھر ہم پھر نیکس لیکچر سن کروں گا اس میں پھر آگے وہ بتاؤں گا تو آج ہم ایک بزنے یہ نا accounting definition میں بتاتا ہوں آپ اکانڈنگ کی دیفنیشن کے بارے میں شروع کرتے ہیں accounting definition اس کے بعد ہم بیسک ٹرم ہے جو آپ کو بتاؤں گا تو ہم شروع کرتے ہیں اکاونٹن کی ڈیفنیشن میں شروع کرتا ہوں تو اس کے میں بتاتا ہوں کہ ہوتی کیا ہے تو اس کے دیفنیشن ہے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں اکاونٹن کی دیفنیشن پڑھتے ہیں The art of recording, classifying and summarizing the business transaction and finally to prepare financial statement is called accounting یہ نا ایک فان ہوتا ہے recording کرنے کا ایک فان ہوتا ہے اس میں نا ایک کاروری لیندین جو ہوتے ہیں تو ان کو درجے کا منظم طریقہ سے درجے کیا جاتا ہے ان کو درجے بندی کی جاتا ہے اور آخر میں جو آنے اس کے financial statement تیار کی جاتا ہے اس کا اکاونٹ نہیں کہتا ہے مید اب دیکھو کہ یہ درجے بندی کیسے ہوتی ہے اب دیکھو اب ایک کاروبار چلوا ہے آپ نے اس میں کام پہلے اس میں ٹرمیشن ہوں گی پہلے اس کے بعد پھر آپ نے جنرل بناتے ہیں اس کے بعد جنرل کے بعد آپ اس کے لیجر بنیں گے آپ ہر انسان کا ہر شخص کا جسم transaction ان کے الگ الگ اکاونٹ بنائے جاتے ہیں کہ اس نے کتنی transaction کیا سال میں یا مہینی منتلی تو اس میں الگ الگ یہ درجے کی جاتے ہیں ان کے بعد آخر میں آپ جو انہوں financial statement بنائی جاتی ہیں last میں جو financial statement تیار کی جاتے ہیں کہ آپ کو income کتنے ہوئی ہے اس میں آپ نے expense کتنے خرچ کی ہیں اس کے بعد یہ ان کو financial statement کہتے ہیں اس میں income statement بھی آتی ہے balance sheet آتی ہے ورکشیٹی ہے ایٹسٹرے یہ چیزیں ان کو financial statement بھی کہا جاتا ہے ڈیفنیشن کے پڑھ لوں کہ any activity undertaken for the earning profit is called business means کہ کوئی بھی کاروبار ہو کوئی بھی کاروبار جب شروع کیا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے کہ نفع کمانا ہوتا ہے کہ ہم نے کاروبار شروع کرنے سے بنیادی مقصد نفع کمانا ہوتا ہے کہ ہم نے نفع کمانے کے لیے غرصی شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی کاروبار بغیر نفع کے شروع نہیں کیا جاتا ہے نہ ہی اس میں شامل ہوتا ہے اگر آپ social service پرام کر رہے ہیں جیسے فلاہو بہبود کی ادھاریں تو یہ کاروبار یہ کاروباری ادھاریں نہیں ہوتے بزنس میں یہ شامل نہیں ہوتے تو اب اس کی types بھی ہیں اس کی three types ہیں بزنس کی اس کی طرح کیا ہوتے ہیں اس میں پہلی types جو ہے اس کے trading concern ہوتی ہیں trading concern پھر اس کے بعد آتی ہے service concern service concern اور نمبر تین پاتے manufacture concern تب اس کی definition پہ پڑھیں گے trading concern ہوتے کی ہیں the business organization which are engaged in buying and selling of goods are managed goods here merchandise are called as trading concern for example اس میں مثال کے طور پہ کونسی ہوتے ہیں کہ کلوتھ مرچانٹ ہوتے ہیں جنرل سٹور فیر اگر آپ کو سمجھا دوں کہ trading concern ہوتے ہیں مطلب کہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ایشیا خریدی ہیں اسی حالت میں آپ فروسٹ کریں گے تو وہ trading concern میں آ جاتی ہے ایک بزنس آرگنیزیشن ہوتی ہے یہ بھی trading concern کی ایک قسم ہے ایک بزنس کی ایک قسم ہوتی ہے تو اس میں اپنے trading concern جیسی اچھا ہے مثال یہ جنرل سٹور ہے جنرل سٹور میں آپ جیسی چیزیں فرید کے لاتے ہیں ویسے ہی آپ آگے اس سے سیم کلیشن میں آپ آگے فروسٹ کر دیتے ہیں انہا کہ اس میں کوئی چیزیں آپ رد و بضل کر سکتے ہیں ویسے جیسی چیزیں پرڈکس ہوتے ہیں ویسے آپ آگے فرید سیل کر دیئے ملتے ہیں ایٹری concerns کے لیاتا ہے اب میں اس سروس concerns اب اس سروس concerns کے لیاتا ہے اب اس کی دیفنیشن پڑھیں گے پہلے پھر اس میں فرما پڑھ کریں سکول ایٹسٹر ہوتی ہیں تو اب اس کے بارے میں بتاؤں گا سرویس کانسان کی ڈیفنیشن پڑھ لی ہے لیکن میں اب اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ہوتی کیسی طرح کی ڈیفنیشن تو اب اس کے بارے میں مزید ایکسپلین کر رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ ہوتی کیسی طرح ہے کہ مثلا کہ آپ نے ایک سرویس پیئر شوپ کھولی ہوئی ہے کوئی بھی ہوگی نام کے موٹر سائیکل پیئر ہوتی ہیں ویسے ورکشاپ ہوتے ہیں جیسے سرویس ہوتے ہیں اپنے ایک سرویس پانگر ہوتی ہیں لوگ کے مقابلات کو اقالی موجود ویسے 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 وبرکش کے ویسے 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 وزارے لگتا ہے تو افس کے بتاؤں گا دیاپنا وہ کوئی چیز تو پروائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب اور بھی nominations لیکن آپ کو ایک دیان کرنے کے لئے آپ کو موفی دکھوا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے اچھ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ فشitos اسی طرح آپ سکول میں تیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں اللہ انہیں فزیکال ہمیں کچھ بھی نہیں دیرہیں کچھ نہیں دی رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ فزیک اچھ دیکھیں فیزیکلی تو نہیں دے رہے نا ٹا 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 ملحinge دے رہے پڑھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے feels like dies لیکن اس کے بزن میں حکومت ان کو معافظہ دے رہی ہوتی ہیں فرائیویٹ جیسے اس کوول پرانا کے پرنسپر ۔ جیسے کالج ہوتیں وہ کا جدہ وقت Dude Hein پلویٹ بڑھ吧 اور سرکاری اس کوار دے حکومت پریشتے ہو لیسے وہ فیزیک ملحی seguir قومتibilities سکولو ملحی کا رکھتے ہیں کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں تو یہ ہے دا بیزنس فارم یا آرگنیزیشن انگیج ان پروڈیوشن گورت آرڈ 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 ہیز منفیکشن کنسان فار اگزمپل شوگر فیکٹری شوگر فیکٹری ہوتی ہیں ٹیکسٹرائی انڈسٹری ایڈسٹری ایڈسٹرہ ہوئی تو اس کے بارے میں یہ ہوگیا تو اب اس کے بارے مزید میں کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ ہوتی کس طرح کی ہیں تو اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اونر یا پروپرائٹر ہوتا کہ ہے جب آپ پرسن ہو انیویسٹ دا منی اور ٹھنگ دا بیزنس is called as اونر اور پروپرائٹر اونر یا پروپرائٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے بارے مزید ایکسپلین کر دوں آپ اس کے بتایا کہ اونر یا پروپرائٹر ہوتا کہ ایک شخص جو اس کے پر جو انیویسٹ کرتا ہے کاربار شروع کرنے کے لیے وہ پہر تو سوچتا ہے کہ میں نے کہا کے پر مرد کاروبار کرنے ہے اس کے لیے وہ سروعیہ چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو سروعیہ لگایا ہے سے اس کو ان کو وزہا آ سکتا ہے یہ کاروبار انویسٹ کرے گا وہ کوئی چیزو بھی لے کے آ سکتے ہے اسر بھی سے فوم اکافی لیا جا ہوسکتی ہے his furniture ہوسکتے ہے اسرون کے چیز بھی 독وری مشینری بھی ہو سکتی ہے وہ یہ چیز پھلا گیا ہے کے لیے اس کو وزہا لگایا گا چلانے کیلئے کون سی چیز فائدہ ماند ہے اور یہ یہ مانبھی آپ چیننگ کرسکتے ہیں Photo policy میں کہ کون سی چیز فائدہ میں آپ اگر لوسز رہا ہے یا پروفیٹ ہو رہا ہے اس کے چیز کو دےتا ہے مجھے اس کے بعد وہ چیک کرتا ہے کروں پھرملیا کرتا ہے اس کے بعد میں وہ چیک کرتا ہے کہ اس میں آیا کہ کاروبار شروع کیا ہے اس میںophile کو فن enero corp ڈ ten punko ڈنسhui روچ ریگز مان بنایا اس میں چیک کرتا ہے اپنے سل سے بڑھائیں میں سے اگر اس کے سیل زیادہ ہے اسے افنیٹ ہوں گاazon اس سے افنیٹ ہو گیا کہ میں اتنا چاہتا ہوں گا عمر ناچہ моя اہم گیا اب سوچ گئے اگر میں اگر زیادہcot وقفہ فیرز میں mehrodka کنٹ stroll کن TIM aby توبارے میں سوچے گا برای ہے کہ کارپار کو بڑھانے کے لئے کہ اس طرح کس طرح ہوتے ہیں اگر اسے کیونکہ اس میں دو ہوتے ہیں انپورچنیٹی اس میں لوس بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو پروفیٹ ہی ہوگا اس میں لوس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے سیل ٹوٹل سیل جیتے ہیں اس میں سے ٹوٹل ایکسپینس ہے جو وہ زیادہ ہو جائیں لیس کریں گے لیکن ایکسپینس سے زیادہ ہیں سیل سے تو آپ کو ڈیفرینلی لوس ہو جائے گا لیکن وہ آپ لوس ہو گیا وہ اس مبارے سوچے گا اگر مجھے اس سال لوس کو بھی ختم کرنا ہے اس کو جتنا ہوا ہے تو آگے میں نے پروفیٹ بھی لینا ہے تاکہ اس سے میری اگر آگے فنانشل پوزیشن ہے وہ میری بہتر ہو سکے بہتر کر سکوں تو اس کے لئے وہ یہ ضروری ہے وہ یہ کرے گا اسی اونر اس کو کہتے ہیں وہ کاربار کو انویسٹ کرتا ہے کاربار میں انویسٹ کرتا ہے پیسہ لے کے آتا ہے کاربار میں لگاتا ہے فنیچر لگا ہے ماشینری لے کے آئے لینڈ لے کے آئے جو بھی ہے پھر اس کے پاس وہ کنٹرول کرے گا اس کو چلائے گا چلانے کی تضام کرتا ہے توٹلی کرتا ہے اس کو انو پروپرائیٹر یا اونر کہتے ہیں تو یہ آج تک ہمارے لیکچر یہاں تک فتم ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلے پار میں لے کے ہوں انشاءاللہ جلد اور اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو مزید زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں تو اور آگے اگر آپ کو کوئی چیز سمائے نہیں آئی تو آپ کو اس کومیٹس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سمائے نہیں ہے تو اس کے بارے میں دیکھوں گا میں پھر آپ کو اس کے بارے مزید ایکسپلین کروں گا کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ حافظ شکریہ ہم مہربانیوں کے آپ بتے شیئر اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ